ایسا لگا ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ سکول اپنے بچوں کو آگے کرے گا اور اسی کی مطلب پوزیشنز میں سے آئیں گی اور بس لگ رہا تھا کہ فیئر چیکنگ ہوگی یہ فیئر چیکنگ کیوں بات کرتے ہیں؟ کیا یہ خدشہ موجود ہے کہ کہیں پر انفیر چیکنگ ہوتی ہے؟ کیا کہنا چاہیں؟ مطلب مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ کہیں کوئی سکول مطلب اتنا وہ ہوگا کہ انفیر چیکنگ کرے گا بس کر کے ہمیں اپنے ٹیچرز کی بھی امیدوں پر پورا ہوتی ہوں اور اپنے پیرنٹس کی بھی امیدوں پر پورا ہوتی ہوں اور سارا کلیٹ میرے سکول سٹاف کو اور اس کے بعد میری فیملی کو جاتا ہے میں بہت خوش ہوں اپنی پوزیشن سے تو بس میں کیونکہ میں نے اتنی پر تو ایک یہ ہے کہ کانسپشنل پیپر تھا اچھا پیپر تھا اور بڑا ٹرانسپیٹرڈ سسٹم تھا اور کوالیٹی ایجوکشن کے آواز سے میں بات کروں گا کہ ظاہری بات ہے خالی بچوں کو ڈگریز دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن جس طرح کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے جس طرح بچے کی کیریئر کانسلنگ کرتے ہیں سرشوار ملک تو میں کریٹروں کو دیتا ہوں اور میں جتنے بھی لوگ سننے والے ہیں آپ کی میڈیا کے توسر سے میں کہوں گا کہ اگر آپ کے بچے ان کے اندر ٹیلنٹ ہے پوٹینشل ہے تو ظاہری بات کو پالش کروانے کے لیے آپ پلیٹ فارم سٹار اکاڈمی کو چنیں تاکہ آپ کا بچہ آنے والے وقت ہم نے آپ کے بچوں پہ جو تھا وہ یقین تھا کہ ہمارے بچے وہ وہاں سے پوزیشن کیوں کہ جو بورڈ والا پہ انتران ہوا تھا اس میں ہمارے بچوں نے بہت شام میں ڈیویون میں ٹاپ کیا تھا ہمارے سکول نے سرکاری سکول نے جو ٹاپ کیا تھا یقین انہیں آج میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ادارے نے نہ صرف صدنوٹی میں بلکہ پورے ازاد کشمیر کی کریم یہاں پہ گٹھی ہوئی تھی اور ایک نام روشن کیا ہے اور یہی میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہیں پہ بھی آپ کام کریں تو کام ہوتا ہے آپ محنت کریں کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے یہ یاد رکھیں کامیابی کے لیے کوئی جمپ نہیں ہے کامیابی کے لیے آپ کو سخت محنت کرنی پڑتی ہے اپنے محنت میں نے جو ٹیسٹ دیکھا ہے سٹار کے جو پرنسپل ہیں ملک اشفاق سب وہ انٹائی ویجنری شخصیت ہیں وہ کوئی کاپی رائٹر نہیں ہے کہ کسی کو دیکھا اور کاپی کر دیا میں نے ان کے جو ویوز دیکھے پھر ٹیسٹ دیکھا اور پھر ٹیسٹ کی جو منیجمنٹ دیکھی تو میں اپنے ویوز کو یہی پیغام دوں گا کہ آپ جائن کریں سٹار کو جائن کریں اور سٹار صرف آپ کی بچوں کو ڈاکٹر انجنئر نہیں بنائے گا یہ آپ کو بچوی کو لیڈر بنائیں گے جو پوری والڈ کو لیڈ کریں گے کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر سے ہم انکار نہیں کر سکتے وہ گورنمنٹ سیکٹر وہ گورنمنٹ سیکٹر ہے کہ جو عوام کے ٹیکسس سے چلتا ہے میرا ایک پرابیٹ ادارہ ہے میں کتنے لوگوں کو سکالرشپ دے سکتا ہوں کتنے لوگوں کو فری بڑھا سکتا ہوں گورنمنٹ کالج اگر وہ بہتر ہوگا امبرو ہوگا آج نہیں کال نہیں لیکن دس سال کے بعد اوورال مجموعی طور میں کہوں گا کہ ہمارے اجیرہ کے اندر بھی جو انا گورنمنٹ وائلڈ ڈگری کالج اجیرہ کے پرنسپل پروفیسر لطیف صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ارباب فیضی صاحب ہیں تروٹی میں وہ بہت بڑا زبدست کام کر رہے ہیں جن کے نتائج آتے ہیں دیوان گورا کوئی بہت اڈوانس علاقہ نہیں ہے ایک پس ماندھا جگہ ہے اور آپ دیکھو کہ تین سو بچوں میں سے ان کے دو بچوں نے تیسری پوزیشن لے لی دو بچے ایک ہی دارے کے گورنمنٹ کے اور دیوان کے گورا کے دونوں نے دوسری پوزیشن تیسری پوزیشن لے لی یہ بہت بڑی بات ہے پھر اے پی ایس میں کون کریٹ دینا چاہوں گا آمی فلسکول کی پہلی اور دوسری پوزیشن ہے تو یہ برحال بڑی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالغفار آپ دیکھ رہے ہیں اجیرہ ٹی وی اور آج میں موجود ہوں سائنس کالج حجیرہ میں یہاں پر ٹیلنٹ انڈ پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے بڑی تعداد میں طلبان شرکت کی نہ صرف تحصیل حجیرہ بلکہ دور دراز علاقوں سے یہاں پر ہمیں طلبان ملے جنہوں نے اس ٹیسٹ میں حصہ لیا اور حصہ لینے کے بعد نمائے پوزیشنز بھی لی اگر میں ریزلٹ کی بات کروں اب نتائج کا علان کیا جا چکا ہے پہلی پوزیشن آرمی پبلک سکول حجیرہ کی نام رہی دوسری پوزیشن بھی آرمی پبلک سکول حجیرہ کی نام رہی یہ دو سٹوڈنٹس تھے جو تنہوں تنہوں پہلی اور دوسری پوزیشن لینے میں کامیاب ہوئے دوسری پوزیشن پر تین سٹوڈنٹس موجود تھے جن میں سے خوشحان بات ہے کہ دو سٹوڈنٹ سرکاری سیکٹر کے تھے ایک حسلہ توکرہ سرکاری سیکٹر کے لیے دونوں کا تعلق ہائر سیکنڈری سکول پلندری گورا سے تھا ہم اپنے پلیٹ فارم سے مبارک بات پیش کرتے ہیں ان کو سٹوڈنٹس نے ہم سے بات کی اپنے تاثرات کا اظہار کیا وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے اور اس وقت وہ خوش نصیب بچے میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اس پروگرام میں ٹاپ تھری پوزیشن لی ہے ای پی ایس آرمی پبلک سکول عجیرہ سے تعلق رکھنے والی ایک طالبہ میرے ساتھ موجود ہے جس نے پہلی پوزیشن لی ہے ایسے سے بات کرتے ہیں اس کے جذبات جانتے ہیں تاثرات جانتے ہیں یہ پوزیشن لینے کے بعد پیٹا اپنا نام بتائیں گی اور اس کے ساتھ ہی اس پوزیشن پر اس خوشی کے موقع پر کیا کہنا چاہتی ہیں بتائیے گا میرا نام ناہیل افتخار ہے اور مطلب اس کے لئے میں یہی کہوں گی کہ میرے پیرنٹس کا شکر ہے میرے بورٹ کا شکر ہے میرے سکول کا شکر ہے اور بس یہی کہ جو کنسپٹ تھے جو دیئے ہوئے تھے سکول والوں نے وہی چلے اور اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اس میں میری مطلب فرسٹ بھی آئی ہے بڑی تعداد میں یہاں پاس سٹوڈنٹس موجود تھے بہت دور دور سے یہ سٹوڈنٹس تیسٹ دینے کے لئے آئے تھے کیا آپ توقع رکھ رہی تھی جب آپ نے پیپر دیا آپ مارکنگ کے پروسیس میں تھا یہ توقع تھی کہ آپ کی پہلی پوزیشن آئے گی پہلی کی تو نہیں تھی پورا سسٹم آپ نے دیکھا کتنی سیٹسوائی ہیں جس طرح سے یہ ناقاد کیا گیا اس سوال سے کیا کہنا چاہیں اگر مطلب سٹارز کی سسٹم کی بات ہے تو وہ تو مطلب اچھا لگ رہا ہے ٹیلنٹ ہنٹ میں مطلب ایسا لگا ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ سکول اپنے بچوں کو آگے کرے گا اور اس کی مطلب پوزیشن میں سے آئیں گی اور بس لگ رہا تھا کہ فیئر چیکنگ ہوگی یہ فیئر چیکنگ کی کیوں بات کرتی ہیں کیا یہ خدشہ موجود ہے کہ کہیں پر انفیر چیکنگ ہوتی ہے کیا کہنا چاہیں مطلب مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ کہیں کوئی سکول مطلب اتنا وہ ہوگا کہ مطلب انفیر چیکنگ کرے گا مگر یہ ہے کہ زیادہ تار وہی بات ہے کہ جب زیادہ تعداد میں لوگ ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی جاتی ہے ایم سی گیوز چیک کرنے میں حاصل کر آپ نے بات کی ایک بار پھر لاسٹ پر میں آپ کو مبارک بات دینا چاہوں گا بیسٹ ویشیز فار یور برائیٹ فیوچر تھینکیو بری مچ ایک بچی اس وقت میرے ساتھ موجود ہے دوسری پوزیشن اس نے حاصل کی ہے اسی سے بات کریں گے اسی کی زبانی جانیں گے بیٹا سب سے پہلے نام بتائیں گی اور پوزیشن کے بعد کیا تاثرات رکھتی ہیں بتائیے گا مینا نام سیریش پشارت ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت ہوشی ہو رہی ہے اور یہ ایسا ٹیلنٹ تھا جسے ہمیں کنفیڈنس ملے بلکل شفافیت تھی کوئی بھی چیٹنگ نہیں ہو رہی تھی اور جو ٹیسٹ ایم سی کیوز بنے ہوئے تھے وہ ایسے لو بیسٹ تھے اور اس سے ہمیں کنفیڈنس ملے جسے ہم آگے کہیں پہ بھی جائیں اگر تو ہمیں مدد ملے گی آپ اور بھی مختلف داروں میں ٹیلنٹس کا حصہ بنتی ہیں یہاں پر کیا منفرد دیکھا کیا یونیک تھا بتائیے گا ایک یہ بات تھی کہ جو ایم سی کیوز تھے وہ ایسے لو بیسٹ تھے اس میں یہ کوئی نہیں تھا کہ کوئی ہم یاد کر گیا بلکل بک ٹو بک لکھیں ہمارے جو کنسپٹس تھے انہی کی بیسٹ پر یہ ٹیلنٹ رنڈ ہوا تھا اور بلکل ویسے ہی ایم سی کیوز بنے ہوئے تھے واقعوں میں کچھ ایم سی کیوز تھے ایسے جو کہ یاد کرنے ہوئے تھے لیکن زیادہ تھا جو تھے وہ ایسے لو بیس تھے پیپر اٹیمٹ کرنے کے بعد جب مارکنگ کا پروسیس شار رہا تھا کیا توقعات تھی کیا سوچ رہی تھی کیا جذبات تھے وہ بھی جاننا چاہیں گے پہلے تو بہت ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی نہیں آئے گی لیکن جب مارکن میں نے کاؤنٹ کیے تھے تو اتنا یہ تھا کہ ٹاپ ٹین میں آ جائے گی کوئی پوزیشن ٹاپ ٹین کی توقع تھی لیکن سیکنڈ پوزیشن لینا بڑے عزاز کی بات ہے تین سو سٹوڈنٹ کے قریب یہاں پر موجود تھے ان میں آپ نے ایک پوزیشن لی آپ مبارک بات کی مستحق ہیں تینکیو اور یہ کریڈر سے سکول والوں کو جاتا ہے اور میرے پیرنٹس کو جاتا ہے جو کہ مجھے اپریشیئیٹ کرتے ہیں اور ہر ٹیلنٹ ہن میں اگر مجھے جانے کے لیے کہتے ہیں ان میں ان کے شکر ادا کرتی ہوں بلکل آپ حصہ لیتی رہے ہیں ٹیلنٹس اینڈ پروگرامز میں جہاں بھی منعقد ہوتے ہیں یقیناً آپ اپنے ادارے کا نام اور والدین کا نام مزید روشن کریں گی بات کرنے کے لیے بہت شکریہ خوشائن بات ہے کہ اس بار اس ٹیلنٹ اینڈ میں گورنمنٹ سیکٹر کے اداروں نے نمائی پوزیشن لی اور ٹاپ تھری پوزیشن میں دو سٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کا تعلق گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ ہے ایک طالبہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے گورنمنٹ سیکنڈری سکول گورا پلندری سے اس کا تعلق ہے بہت دور دراز علاقوں سے یہاں پر لوگ ٹیلنٹ اینڈ پروگرام کا حصہ بننے کے لیے آئے تھے اس سے بات کریں گے بیٹا سب سے پہلے آپ کو مبارک بات بہت دور سے ٹریول کر کے آپ یہاں پر آئی آپ نے پوزیشن لی آپ یقیناً مبارک بات کی مستحقیں کیا جذبات رکھتی ہیں بتائیے گا سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی عزت دیا کہ میں آج یہاں پہ ہوں اور میں نے ٹیسٹ پاس کر کے میں اپنے ٹیچرز کی بھی امیدوں پہ پورا ہوتا ہوں اور اپنے پیرنٹس کی بھی امیدوں پہ پورا ہوتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ میری پوزیشن آگے ہیں امید تو کچھ ایسی تھی کیونکہ جیسے ہماری ٹیچرز نے کیا تھا کیا وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ جانے سکول میں پڑھائی تھی یا آپ کا اپنا جنرل نالچ تقریباً نائنٹی پرسنٹ چیزیں جو تھی اس ٹیسٹ میں وہ تو ہم لوگ کے ٹیچرز نے ہمیں کروائی تھی انہوں نے ہمارا سارا کنسپٹ بلکل ٹیئر کروائی بلکل ٹھیک کیا ہوتا باقی البتہ کچھ تقریباً ٹو پرسن یا پھر ہم لوگ ٹین پرسن کہے سکتے ہیں کچھ ایسی چیزیں تھی جو ہم لوگ پہلے سے نہیں تھے جانتے آج ٹیسٹ میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے تو جی میں نے ہم سہش کیل ہے اور میں بہت کچھ ہوں پوزیشن لینے آپ پہتے دور سے ٹریول کر کے آئی ٹیسٹ کا حصہ بنی پیپر کے دوران آپ نے کیسا محسوس کی آپ پیپر دیتے وقت اور کیا توقعات تھی ایر دا ٹائم آف پیپر مارکنگ کیا توقعات تھی جی الحمدللہ آپ نے تیچس کے سپورٹس جیسے مجھے پوری امید تھی کہ میری پوزیشن ہو اور بہت اچھا ماہول تھا یہاں کی ٹاسٹ کا اور جسر اشوہ اکمل لکھ نے اپنے سپورٹ کے بچوں کو الگ الگ پٹھایا ہے بہت اچھا لگ ہے پیپر کا مایار جاننا چاہیں گے کس گیٹھے گئی کیا تھا کیا وہ پیپر ایک ایک ہوتا ہے انسٹرن مشکل ٹائپ پیپر ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جنرل سٹی پیپر ایک ہوتا ہے کنسپچول پیپر آپ کیا سمجھتے ہیں پیپر کو دیکھنے کے بعد کہ وہ کس طرح کا تھا پیپر کنسپچول بیسیس پہ تھا تھوڑے بہت تھے تو کنسپچول نہیں تھے اگر آپ سے پوچھا جائے یہ کریڈٹ یقین اور آپ کی تیسری پوزیشن ہے اور یہ کریڈٹ کس کو دینا چاہیں گی جس سارا کریڈٹ میرے سکول ستاف کو اور اس کے بعد میری فیملی کو جاتا ہے بیسٹ وشیز آپ کے فیوچر کے لیے بہت سارے نیک دھوائیں تھنکیو بری مچ یہاں سے بہت موٹیویٹ ہو کے گئی ہوں اور ایسے ٹیسٹ میں کہتی ہوں اور بھی سکول میں ہونے چاہیے کالجز میں تاکہ بچے موٹیویٹ ہوں ڈی موٹیویٹ ہو کے نہ جائیں لیکن میں یہ اپنا کریڈٹ اپنے پیرنٹس اور اپنے ٹیچرز کو دینا چاہتی ہوں ٹیسٹ کا حصہ رہی دیکھا بورے ٹیسٹ کو کتنی ایک ٹرانسپیرنسی تھی پیپر کس نوئیت کا تھا یہ ساری چیزیں جاننا چاہیں گے پیپر اتنا نہیں کہہ سکتے ٹریکی تھا بہت کونسیپچول تھا کونسیپچول بیس تھا تو جس کے کونسیپٹس کلیر تھے تو وہ تو ایسیلی کر سکتا تھا تو دوسروں کا ان کو تھوڑا ٹریکی لگا ہو جو نتائج آئے ہیں کتنا ایک مطمئن ہے نتائج سی کتنا ایک مطمئن ہے میں بہت خوش ہوں اپنی پوزیشن سے تو بس میں کیونکہ میں نے اتنی پرپیشن نہیں کیوئی تھی بس پیپرز دیئے تھے تو اسی کے سلے پہ میں نے یہ ٹیلنٹ رنٹ میں ٹیسٹ دیا تو میری پوزیشن آگے میں اس سے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں بہت شکریہ کی تینکیو تینکیو ویلکم بیک چی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے سٹال ٹیلنٹ ان پروگرام میں اس وقت موجود ہوں اور وہ بچے بات کر رہے تھے جنہوں نے ٹاپ تھری پوزیشن لی اس وقت ٹیچرز موجود ہیں ان سٹوڈنٹس کے جنہوں نے ان کی تربیت کی ان کی تعلیم میں اہم کردار ادا کیا ان سے بات کریں گے پلندری سے تشریف لانے والے ایک ٹیچر موجود ہے خصوصی طور پر انہوں نے اپنے بچوں کو یہاں پر لائیا اور سات بچوں میں سے پانچ بچے ٹاپ کی پوزیشن لینے میں کامیاب ہوئے ان کے تأثیرات جاننا چاہیں گے ساتھ نام بتائیں گے اور اس کے ساتھ ہی کون سے سکول سے آپ یہاں پر آئیں یہ بھی جاننا چاہیں محمد شاہد میرا نام ہے آ رہے ہیں ہم میں دلہ سودنطی تحصیل گورا سے جو ہے نام آئیر سیکنڈی سکول دیوان گورا ہے وہاں سے ہم آئے ہیں آ رہے ہیں ابھی جو تیسری پوزیشن جس بچی نے لی ہے وہ سہر شکیل وہ میری بتیجی بھی ہے رشتے میں سٹوڈنٹ بھی ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ کریڈر دوتا ہوں سر اشواق ملک کو کہ انہوں نے اس طرح کا کمپیٹیٹیو اگزام سٹھ کیا آ رہے ہیں مجھ سے بچوں کو یہ اپرجنٹی ملی کہ وہ یہاں پہ آئیں اور اپنے ٹیلنٹ کو شو کریں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بچوں کا ٹیلنٹ پالش ہوتا ہے خالی بچوں کو ڈگریز دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن جس طرح وہ کریکٹر بیلڈنگ کے حوالے سے جس طرح وہ بچے کی کیریئر کانسلنگ کرتے ہیں سر اشواق ملک تو میں کریڈروں کو دیتا ہوں اور میں جتنے بھی لوگ سننے والے ہیں آپ کی میڈیا کے تواصل سے میں کہوں گا کہ اگر آپ کے بچے ان کے اندر ٹیلنٹ ہے پوٹنشل ہے تو ظاہری بطل کو پالش کروانے کے لیے آپ پلیٹ فارم سٹار اکیڈمی کو چونے تاکہ آپ کا بچے آنے والے وقت اندر ایک اچھا ڈاکٹر ایک اچھا انجینئر اور ایک اچھا انسان بن سکے تو میں اس کا کریڈر نے سر اشواق ملک کو دوں گا بہت شکریہ آپ بات کر رہے ہیں ایک بار پھر آپ کو مبارک بات سرکاری سیکٹر ہے آپ کا عمومن سرکاری سیکٹر میں نو ڈاؤٹ وہاں پر بھی محنت ہوتی ہے لیکن بچے ٹاپ کی پوزیشن لینے میں اس طرح سے کامیابی آسل نہیں کر پاتے آپ کا دارے نے پوزیشن لی ایک بارک بات کے مستحقے ہیں بات کرنے کے لئے بہت شکریہ میں سب سے پہلے اشواق ملک صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں جن میں اس قبر بنائے کہ ہمارے اپنے بچے جو ہیں اس فروغرام میں پیش ہوں تو آج ہمارے بچوں نے جو ہے ہمارے سر فخر سے بلند کر دیا ہے تو ہمارے جو بچے ہم نے آج لائے تھے تقریباً سات بچے سات بچے میں سے پونچ بچوں نے پوزیشن لی ہے پہلی تیسری پوزیشن جو دیسل سازار والی پرائز ہے وہ ہمارے دو بچوں نے لی ہے اس کے علاوہ بھی ہمارے دو بچے تھے جو نے ہماری پرس ففٹین پوزیشن لی ہے تو ان بچوں نے آج ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے اور ہمارے ان کے اوپر نازے پر آج آپ خصوصی طور پر سپیشل طور پر اتنے دور سے ٹریول کر کے آئے مائنڈ کے اندر کیا چار رہا تھا جب آ رہی تھی کیا توقعات تھی ہمیں اپنے بچوں پر جو تھا وہ یقین تھا کہ ہمارے بچے جو ہے وہ وہاں سے پوزیشن کیوں کہ جو بورڈ والا پر انتران ہوئا تھا اس میں ہمارے بچوں نے بہت سے ہم نے ڈیویون میں ٹاپ گیا تھا ہمارے سکول نے سرکار سکول نے جو ٹاپ گیا تھا تو آج ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمیں سرکار سکول سے جو ہے وہ جہاں سے پوزیشن لے کے جا رہے ہیں جہاں تین سو بچوں میں سے تو بہت خوش ہوئی ہے اور یہ سارا جو موقع ہمیں پروائیڈ کیا یہ مائلک صاحب نے کیا ہے میں ہمیں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں میں توقع رکھتا ہوں کہ دیگر سکولز میں جو ٹیلنٹ اینڈ پروگرام ہوں گے ان بچوں کو ضرور آپ موقع پروائیڈ کریں گے کہ وہاں بھی پارٹسپیٹ کریں تاکہ اپنا نام اپنے والدین کا نام کیسے تاثرات رکھتا ہے بہت بہت شکریہ شوئی بدری صاحب سے محاطب ہے اور میرا تعلق ہے گورنمنٹ وائز ہائر سیکنڈری سکول دیوان گورا سے ہے یقین انہیں بہت خوشی ہو رہی ہے اور خوشی اس بات کی ہے کہ جو محنت کا جب سمر آپ کو ملتا ہے تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ایک بندے کی ایک انسان کی کیا فیلنگ ہوتی ہے یقین انہیں آج میرے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ادارے نے نہ صرف صدنوطی میں بلکہ پورے ازاد کشمیر کی کریم یہاں پر گھٹی ہوئی تھی اور ایک نام روشن کیا ہے اور یہی میرے لئے بڑی خوشی کی بات ہے ایک اور ٹیچر میرے ساتھ موجود ہیں قوم کے معامار سر مبارک باد کے مستحق آپ کے بچوں نے یقین انہیں یہاں پر پنڈال میں تعلیم بج رہی تھی آپ کے بچوں کو ہر شخص داد دے رہا تھا اور یقین انہیں بچوں کی داد ٹیچرز کو ہی جاتی ہے کیونکہ ٹیچر کی میند ہی پسے پردہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچے کامیابی سے انکنار ہوتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اللہ کے شکر ہے سر بچے سارے ہی سان جاتے ہیں سب بچوں کی خوشی ہے لیکن اپنے بچوں کی سپیشل خوشی اس لیے کہ تین سو بچوں میں پھر وہ سیکنڈ پوزیشن پہ آئے کہ گورنمنٹ سیکٹر کے لیے عام یہ میتھ بنی ہوئی ہے کہ وہاں پہ کام نہیں ہوتا اور یہ جو ایک رائے دی جاتی ہے کہ کام نہیں ہوتا کام کہیں پہ بھی آپ کام کریں تو کام ہوتا ہے آپ میند کریں کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے یہ یاد رکھیں کامیابی کے لیے کوئی جمپ نہیں ہے کامیابی کے لیے آپ کو سخت میند کرنی پڑتی ہے اپنے ویک پائنٹس کی اوپر آپ کو سٹرانگ فیلڈنگ لگانی پڑتی ہے ہم نے ایسا ہی کہ اور اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تو ہمارے بچے کامیاب رہے ہیں سٹار کی جانب سے جو ٹیسٹ مرکت کیا گیا اس سوالے سے کیا کرنا چاہے انیلائز کیا دیکھا سٹار کا میں نے جو ٹیسٹ دیکھا ہے سٹار کے جو پرنسپل ہیں ملک اشفاق سب وہ انٹائی ویجنری شخصیت ہیں وہ کوئی کاپی رائیٹر نہیں ہے کہ کسی کو دیکھا اور کاپی کر دیا میں نے ان کے جو ویوز دیکھے پھر ٹیسٹ دیکھا اور پھر ٹیسٹ کی جو منیجمنٹ دیکھی تو میں اپنے بیوز کو یہی پیغام دوں گا کہ آپ جائن کریں سٹار کو جائن کریں اور سٹار صرف آپ کی بچوں کو ڈاکٹر انجنئر نہیں بنائے گا یہ آپ کو بچوں کو لیڈر بنائیں گے جو پوری والڈ کو لیڈ کریں گے اور جس صرف اجیرہ کو لیڈ نہیں کریں گے جس کشمیر کو لیڈ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچے اگر آپ ان میں محنت کریں ان کو لائیں سٹار میں تو آپ کے بچے پوری والڈ کو لیڈ کریں گے انشاءاللہ تینکیو جی آپ بہت دور سے یہاں پر تشریف لائیں بہت شکریہ اور ایک انہوں نے آپ خوش بھی ہوں گے آج ویلکم بیک جی اس وقت موجود ہوں سٹار سائنس کاللج حجیرہ میں ٹیلنٹن پروگرام اختتام پذیر ہوا میرے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر پرنسپل سٹار سائنس کاللج حجیرہ ملک شواق صاحب ایک شاندار پروگرام کامیاب پروگرام مبارکباد کے مستحق ہیں بہت دور سے سٹوڈنٹ لانے میں کامیاب ہوئے بڑی ٹرمسپیننسی کے ساتھ پیپر چیک ہوئے پھر انعامات تقسیم ہوئے ایک لاکھ کے جو انعامات تھے تین سٹوڈنٹس میں محض تقسیم کیے کیا تاثرات رکھتے ہیں بتائیے سب سے پہلے تو میں اجیرہ ٹی وی اور گفار صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں سچ بات بتاؤں میں کل بھی اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ اجیرہ ٹی وی نے مارے کالج کو بڑا پرموٹ کی ہے میں دیکھیں میرے دارہ جوانا ایسا ہے اس کے اندر بڑے لوگوں کا کٹریبیشن ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف میں پرنسپل ہوں یا ایک ٹیچر پڑا کر چلا گیا یہ جو آپ کو سم نے ایک سوئیپر نظر آ رہا ہے اس وقت دیکھو ہم سب جا رہے ہیں وہ صاف کر رہے ہیں اب یہ نہ ہو تو صبح یہاں کون آئے تو آپ کا میں بہت کریڈر دیتا ہوں آپ کو آپ نے ہمیشہ میرے پروگرام کو جانا آپ وائرل کرتے ہیں باقی رہی بات بچوں کے دور سے آنے کی یا ٹرانسپرینسی کی تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہم نے اتنے بچوں کو یہاں پر کٹھا کر کے میں اس لیے نہیں کرتے کہ یہ بچے مارے کالج میں آئیں اور ہم آپ نے یہاں پر ساری تعریفیں کریں اپنے ایزارٹ ان کو بتائیں اور پھر ان کو کہاں جی آپ داخلہ لیں مارے پاس تو بس یہی وہ مشن بھی ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ مشن یہ ہے کہ ایڈوکیشن پرموٹ ہو کالٹی پرموٹ ہو کم از کم آپ نے دیکھا کہ گھرا کہاں ہیں پلندری کہاں ہیں پھر بارل کہاں ہیں پھر باغ آپ دیکھیں ٹولی کتنے دور ہیں فارول کوٹا ویلی اور یعنی آرن شمالی اور جنوبی جوانا کتنے دور ہیں اتنے دور سے بچے آئی یہاں پر گٹھے بیٹھے ان کے ویوز اکشن جو بھی گف شاب کی اس سے پہلے وہ خالی اپنے کلاس فیلوز کے جانتے تھے ایک بارل مجھے کریٹر دیں کہ دوزار سولہ سے پہلے ایسا کوئی سین نہیں ہوتا تھا سر کوئی ٹیلنٹ آنڈ کا نام ہی نہیں پتا تھا یہ چیزیں ہوتی بھی ہیں کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا بچے ایک دوسرے کے دارے میں جاتے نہیں تھے ان کو کوئی جانا نہیں دیتا تھا تو یہ آپ دیکھو کہ اللہ کا کرم ہوا ہے کہ ہم نے یہ کامزور سولہ میں سٹارٹ کیا اور خوشی یہ ہے کہ باقی دارے بھی کر رہے ہیں اور وہ بھی بہت اچھا کر رہے ہیں اور چلو یہ بچے آج ہاں کٹھے ہوئے کل کئی اور کٹھے ہوں گے پرسو کئی اور کٹھے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی مارے لیے خوشی کی بات ہے مجھے اس بات کی خوشی ہے آج سرکاری سیکٹر کے دو بچے ٹاپ تھری پوزیشن میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے یہ ایک ہوا کا تھنڈی ہوا کا ایک جونکہ ہے کیا کہنا چاہیں گے سر میں غفار صاحب ایسے آپ سے میں اس question پر question کر رہوں آپ میرے سارے پروگرام cover کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ میں میشہ گورنمنٹ سیکٹر کی بات کرتا ہوں کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر سے میں ہم انکار نہیں کر سکتے وہ گورنمنٹ سیکٹر وہ گورنمنٹ سیکٹر ہے کہ جو عوام کے ٹیکسس سے چلتا ہے میرا ایک پراویڈی دارہ ہے میں کتنے لوگوں کو سکالرشیپ دے سکتا ہوں کتنے لوگوں کو فری بڑا سکتا ہوں گورنمنٹ کالج اگر وہ بہتر ہوگا امبرو ہوگا آج نہیں کل نہیں لیکن دس سال کے بعد اوورال مجمی طور پر ہمارے گریب لوگوں کو فائدہ ہوگا اب گورنمنٹ سیکٹر یہ بھی ہے میں اکثر باقی بھی میں نے کوٹلی کی آواز کنٹریو دیا میں نے ان سے بھی بات کر رہا تھا کہ ایک ٹیچر جو کل تک میرے کالج میں پڑھاتا تھا وہ ایک برینڈ ٹیچر تھا بڑا ٹیچر میں اس کو بڑا پرموڈ کرتا تھا آج وہ ٹیچر انٹی ایس کر کے پی ایسی کر کے کون جلا گیا گورنمنٹ سیکٹر میں چلا گیا میں آپ کہوں گے یار وہ ٹیچر اچھے نہیں ہے وہاں کے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جو جیلس ہیں اور جو حسد ہیں حسدین ہیں میں شامل نہیں ہم یہ بات نہیں کہیں گے وہ اچھے ٹیچر ہیں وہاں بھار بھی صرف تھوڑا سا لوگوں کا غفار صاحب اعتماد حکمیں کمی ہیں لیکن وہ بال ہو رہی ہے وہ بال ہو رہی ہے اور یہاں پر اچھا کام آ رہا ہے یہاں پر بھی میں کہوں گا کہ ہمارے عجیرہ کے اندر بھی میری سسٹر ہے وہاں بار اس کی شادی روی ہے وہاں دیکھیں ایک دیوان گراہ کوئی بہت اڈوانس علاقہ نہیں ہے ایک پس ماندھا جگہ ہے اور آپ دیکھو کہ تین سو بچوں میں سے ان کے دو بچوں نے تیسری پوزیشن لے لی دو بچے ایک ہی دارے کے گورنمنٹ کے اور دیوان کے گراہ کے دونوں نے دوسری پوزیشن تیسری پوزیشن لے لی یہ بہت بڑی بات ہے پھر ای پی ایس میں کریڈٹ دینا چاہوں گا آرمی پوزیشن لے لی پہلی اور دوسری پوزیشن ہے تو یہ بڑا بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے کہ جو ہمارے اس علاقے پر مختلف ادارے کام کر رہے ہیں اور کمپیٹیشن کی ویسے کوالٹی امپروو ہو رہی ہے بہتر ہو رہی ہے مقابلے ہو رہے ہیں کمپیٹیشن ہو رہے ہیں لوگوں کو بھی موقع مل رہے ہیں اور لوگوں کو فائنانس اس کا بھی موقع مل رہے ہیں دیکھو آج میں نے یہاں پر کتنے بڑی سکالرشپ کا اعلان کی ہے اگر مجھے تھائٹ رہا ہوتی تو کیسے میں ایک بات کہتا ہوں کہ یعنی میں یہ فیسیں کم کرتا فیسیں کم اسی لیے ہوتی ہیں کہ جب آپ ادارے زیادہ ہیں کمپیٹیشن زیادہ ہے تو آپ کو کمپرمائز کرنا پڑتا ہے اور کمپرمائز کے نتیجے کے طور پر ایلٹیمیٹلی ایک گریب آدمی کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ کی سماعتوں کا اور آپ کی آنے کا اور میں سوشل میڈیا کے دوستوں کا اگین شکریہ آدھا کروں گا کہ وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں باقی ہمارے ایڈمیشن جاری ہیں جو آج ہم نے یہاں پر سکالرشپ کے اعلان کی وہ تیس سپریل تک ویلڈ ہیں اس کے بعد یہ سکالرشپ جو اینا ایفیکٹیو نہیں ہوگی باقی ہماری کلاسیز ہیں وہ انشاءاللہ دس میں سے سٹارٹ ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے کہ بچوں کے پریکٹیکلز کے دوران ہم ان کو کلاسیز میں بٹھا لیں ابھی ہمارے پاس ٹائم کافی ہے بچوں کے پریکٹیکلز ہو جائیں تو ہم یہ کلاسیز سٹارٹ کریں گے دس میں سے انشاءاللہ ہماری کلاس سٹارٹ ہوگی اور میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی مادر کلاس ہے یا کوئی وی ای پی کلاس ہے بس کلاس سٹارٹ ہوگی جو بچے آتے جائیں گے وہ کلاس میں بیٹھتے جائیں گے وہ یہ سیکشن ہوگی جب اس کمرے میں جگہ ختم ہو جائے گی دوسرے سیکشن میں جب بچے جائیں گے تو وہ بی سیکشن ہوگی اس کی صرف اتنی ہی بیکراؤنڈ ہے اس کے علاوہ کوئی اور بیکراؤنڈ سٹارٹ کا لج میں نہیں ہے کہ کوئی فیورٹیزم یا کوئی ڈسکرمینیشن کی ویسے ہم کچھ ایسا کر رہے ہیں سب کی سماتوں کا اور سوچل میڈیا کے دوستوں کا بہت بہت شکریہ تینکیو جی